اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو بات سے بات نکلی ہے بیوی ایک نہیں ہوتی ایک بھی ہوتی کبھی چار بھی ہو جاتی ہیں لیکن بیویوں کا شہر ایک ہوتا ہے وہ بھی اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے کس کی شہر کی اگر دو ہوں گے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کس کی اطاعت کرنی ہے تو حاکم ہمیشہ ایک جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور مرد بیوی کو فالو اسلام میں بیوی کو فالو نہیں کرتا اگر اسلام میں حکم ہوتا بیوی کو فالو کرنا ہے تو بیوی ایک سے زیادہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آج لوگ فالو کس کو کر رہے ہیں اببہ کو نہیں کر رہے ہیں امہ کو نہیں کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں امہ بھی ایک ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی چار ہوتی ہیں وہ چار نہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں سوتیل ہی ہوتی ہیں باقی سچی مچی کی جو امہ ہے وہ کتنی ہوتی ہیں ایک کیونکہ ماں کی اطاعت کا حکم ہے نا تو وہ بھی کتنی ہیں ایک حاکم جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمیشہ ایک آپ کے علاقے میں دو ایسے چو آ جائیں تو معاملہ صحیح چلے گا تو یہ جو اللہ نے کہا آنا ہے کہ بیوی ایک بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی یہ اس کی علامت ہے کہ بیوی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے تو پھر کیا کریں بھئی محبت کرنے کا حکم ہے محبت الگ چیز ہے فالو کرنا الگ چیز ہے اور اس کے حقوق کا خیال کرنا الگ چیز ہے حقوق کا خیال کرنے کا حکم ہے محبت کا حکم ہے اس کی فرمائشیں ضرور پوری کریں لیکن اس کی اطاعت کے اہم معاملات میں بیگم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اس کا شریعت نے معذرت کے ساتھ ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ اہم معاملات میں آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا آج گھروں میں طلاقوں کا جو ریشو بڑا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر کا سربراہ کم بغت ہے کون لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کر کے گھروں میں لڑائیاں لڑواتے ہیں میں لڑائیاں کم کروا رہا ہوں ایسی باتیں کر کے جس گھر میں سربراہ کا تعاین نہ ہو سکے کہ یہ ہے کون اس گھر کا چلانے والا کس کی سنی جائے گی تو وہ گھر کبھی چل سکتا ہے بھائی ایک کمپنی میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں منیجر ہے کون بوس ہے کون آپ کا یہ والا بوس ہے یہ وہ بوس تو آفیس چل سکتا ہے تو گھر بھی نہیں چل سکتا تو طلاقوں کا جو ریشو ہے نا یہ صرف محبت کے بیانات سے ختم نہیں ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں جب گھروں میں دھگڑے ہو رہے ہیں تو میاں بی بی کو محبت کا حکم دیتے ہیں محبت سے رہو محبت سے رہو تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے پبلک کو یہ بچا جائے گا بھائی پولیس والے سے محبت بھی کرنی ہے لیکن جب آرڈر آئے گا تو آرڈر عوام کا نہیں چلے گا کس کا چلے گا تھانے دار کا چلے گا اس کے سامنے پھر آپ کو چونوں چرہ کی اجازت بولو نا نہیں ہے محبت سے آفیس میں بھی رہنا چاہیے ہمیں کیا خیال ہے تمام ایمپلائیس کو چاہیے آپ اس میں محبت کریں بوس کو بھی چاہیے ایمپلائیس کے ساتھ محبت اور ایمپلائیس کو بھی چاہیے بوس کے ساتھ محبت لیکن پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے محبت پر بیان کرو گے یہ کافی نہیں ہے آپ بولو گے بھائی کہ یہ بوس ہے جب اس نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو اس آرڈر پر اتراز کیوں ہیں تو یہاں جھگڑا ایسے ختم ہوگا ایمپلائیس کو مجبور کیا جائے گا کہ بوس کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو جائز ہے قانون کے تحت ہے ناجائز نہیں جائز ہے اور آپ کی استطاعت میں بھی ہے تو آپ کو اس کی ماننی پڑے گی نہیں مانو گے تو لڑائیاں ہوں گے آج بہت سے لوگوں کو دیکھا گھرے لو جھگڑے کیسے حل کرتے ہیں وہ وہ گھرے لو جھگڑے ایسے حل کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ترغیب دینے محبت سے رہو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی اگر شوہر ایک بات کا آرڈر گھر میں دے رہا ہے اور وہ جائز بھی ہے اور عورت کی طاقت میں بھی ہے تو عورت کیوں نہیں مان رہی اس کی بات نہیں مانے گی تو پھر لڑائیاں بولو بھائی پھر جو ایک نہیں مانتی وہ اور باقی چیزوں میں بھی نہیں فالو کرتی تو بس ایک چیز اپنے سروں پہ سوار کر لی ہے کہ دونوں کو برابر ہیں دونوں کے رائٹ برابر ہیں دونوں کے ایک جیسے ہیں تو بھائی پھر یہ یورپ والا سسٹم ہوگا تو ان کی طرح پھر آزاد رہنا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ بیگم کپ پرس لڑکا کے جا رہی ہیں گرزبار اور میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں تو یہ تو پورا نظام ہمارا تباہ برباد ہو جائے گا میرے بھائی اس نظام کو جب ہی بچانا ممکن ہے جو اللہ اس کے رسول نے قانون بتا دیا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا مرد کا ہوگا تو وہ جو آرڈر کرے گا وہ ماننا پڑے گا عورت کو ہاں وہ آرڈر عورت کی دسترس میں داخل ہو اور اس آرڈر میں لب و لہجہ حاکمانہ نہ ہو کیونکہ وہ غلام نہیں ہیں حاکمانہ نہ ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عزتدار لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو پلیز کا لفظ شروع میں لگا دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا یا اردو میں براہ مہربانی کا لفظ لگا دیتے ہیں یا کچھ اور کچھ شائستہ کلام کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کلام کرنے والا بھی تمیزدار ہیں اور جس سے کلام کیا جا رہے ہیں آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ایسا لب و لہجہ جس سے حاکمیت جھلک رہی ہو یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اس کو غلام سمجھتے ہیں یہ شریعت میں پسندیدہ